اسلام علیکم فرنس میں ہوں سامشاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں انس اپلوٹومی چینل آج ہم بات کریں گے ایک مشہور کارٹون سیریز دا سیمسنس فیملی کے بارے میں جو کہ 17 دسمبر 1987 کو پہلی مرتبہ ٹی وی پر دکھائے گئے تھے اس کارٹون سیریز میں ایک فیملی کو دکھا جاتا ہے جس میں میان بیوی اور ان کے تین بچے ہوتے ہیں ان کارٹونز کو مشہور کارٹونسٹ میٹ گرویننگ نے تخلیق کیا تھا اور یہ کارٹون کافی متنازہ بھی رہے نوے کی دہائی میں صدر جورج بوش سینئر نے لوگوں کو یہ کارٹون نہ دیکھنے کی تحقید کی تھی کیونکہ اس کے مطابق یہ کارٹون بچوں پر برا اثر دار رہے تھے اس کارٹونز کو کئی بار ویسس بھی کہا گیا تھا لیکن ان کارٹونز کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو ناقابل یقین ہیں اس کارٹون نے آج سے پندرہ بیس سال پہلے کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جو بات میں بلکل سچ ثابت ہوئیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نو سپتمبر دو ہزار ایک کو دنیا تبدیل ہو گئی تھی جب امریکہ کے شہر نیو یورک میں وائر ٹریٹ سنٹر پر جہازوں کے ذریعے حملہ کیا گیا دنیا جس کو نائن الیون کے نام سے جانتی ہے حیران کن طور پر اس سمسنس فیملی کی ایک اپیسوڈ میں ایسا دکھایا گیا جو انتہائی عجیب و غریب تھا انیس سو ستانوے میں سمسنس فیملی کی ایک اپیسوڈ ریلیز ہوئی جس کا نام دا سیٹی آف نیو یورک تھا اس اپیسوڈ میں ایک سین دکھایا گیا جس میں سمسنس فیملی کے ایک فرد نے ایک بروچر پکڑا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر نیو یورک لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے نائن لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے ورڈ ریڈ سینٹر کی بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں جو گیارہ کی طرح دکھ رہی ہیں اگر آپ اس بروچر کو دیکھیں تو اس کے اوپر نیو یورک نائن الیون لکھا ہوا نظر آئے گا یہ ایک ناکیابل یقین اتفاق ہے حیران کن طور پر نائن الیون کو جو کچھ ہوا وہ اس سے چھ مہینے پہلے دالون گن مین نامی ایک ٹی وی سیریز میں بھی دکھایا گیا جس میں ایک پائلٹ کو پلین ہائی جیک کرتے ہوئے دکھایا گیا اور پھر اسے ورڈ ریڈ سینٹر میں تباہ کرنے کا پلین بناتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا اور اسی طرح دوستو دوہزار پندرہ میں فوٹبول کی عالمی تنظیم فیفا میں ایک بہت بڑا کریپشن سکینڈل سامنے آیا تھا اور فیفا کے کئی اوفیشلز کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اب آپ اس کو اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ اس سے ایک سال پہلے مارچ دوہزار چودہ میں سیمسنس فیملی میں یہ بتا دیا گیا تھا ایک اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ فیفا کا ایک اوفیشل سیمسنس فیملی کے گھر آتا ہے اور اس کو ایک میگزین دکھاتا ہے اس میگزین کے کور پر لکھا ہوا ہوتا ہے سکینڈل ڈی فوٹبول یعنی فوٹبول کا سکینڈل پھر یہ اوفیشل کہتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور اس اوفیشل کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر ایک پلیس اوفیسر فیفا کے اس اوفیشل کو گرفتار بھی کر لیتا ہے حیران کن طور پر ٹھیک ایسا ہی ایک سال بعد ہو گیا تھا اور فیفا میں ایک بہت بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں فیفا کے کئی اوفیشلز کو گرفتار کر لیا گیا تھا دوستو کچھ سال پہلے ڈیزنی نے ٹونٹی فرسٹ سینچری فوکس نامی مشہور میڈیا کمپنی کو باون ارب ڈالرز کا خرید لیا تھا اس کی پریڈکشن بھی سیمسنس فیملی میں انیس سو اٹھانوے میں کر دی گئی تھی جب ایک سین میں اس وقت کی ٹونٹیت سینچری فوکس کمپنی کو ڈیزنی کا حصہ دکھایا گیا یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے کیونکہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیزنی ایک دن ٹونٹیت سینچری فوکس کو خرید لے گی ایک اور چیز کہ دوہزار سولہ میں اکنومکس میں نوبل پرائز جیتنے والے آدمی ڈینگ اور ہولم سٹارٹ کا نام سیمسنس فیملی نے چھ سال پہلے دوہزار دس میں اپنی ایک اپیسوڈ میں پریڈکٹ کر دیا تھا اور اب ہم بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی ڈانلڈ ٹرم بیس جنوری دوہزار سترہ کو امریکہ کا صدر بنا اور آج سے سترہ سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ ڈانلڈ ٹرم امریکہ کا صدر بن سکتا ہے لیکن دوہزار سمسنس فیملی نے ڈانلڈ ٹرم کی صدر بننے کی پریڈکشن سترہ سال پہلے ہی کر دی تھی سن دوہزار میں دوہزار سمسنس فیملی کی ایک قصد دکھائے گئی جس کا نام بار ٹو دہ فیوچر تھا جس میں اس فیملی کا ایک فرد فیوچر میں چلا جاتا ہے اس اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ امریکہ کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار حیرت انگیز طور پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو بتایا جاتا ہے یہ ایک انتہائی حیرت انگیز پریڈکشن تھی جو ہم سب جانتے ہیں کہ اب درود ثابت ہو گئی ہے اور اسی طرح اسی اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اسکیلیٹر سے نیچے جا رہا ہوتا ہے اور ایک بوچر نیچے گر جاتا ہے اسی طرح جب ڈانلڈ ٹرمپ ٹرمپ ٹاور کا افتتاح کر کے اسکیلیٹر سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو ایک لڑکی کے ہاتھ سے وہچر گیتا ہے اور یہ ایک اتفاق تو ہو نہیں سکتا اور فرنڈز شام میں جاری خانہ جنگی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں آپ ذرا اس جنڈے کو غور سے دیکھیں یہ جنڈہ شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والی فورسز کا ہے بشار الاسد کے خلاف یہ جنگ دو ہزار گیارہ میں شروع ہوئی ظاہر سی بات ہے کہ دو ہزار گیارہ سے پہلے تو اس جنڈے کا تصور ہی نہیں تھا لیکن حیران کن طور پر دا سیمسنس فیملی میں اس جنڈے کو دو ہزار ایک میں دکھایا گیا تھا یعنی شام میں شروع ہونے والی جنگ سے دس سال پہلے دوستو دو ہزار گیارہ میں دا سیمسنس فیملی کی ریلیس ہونے والی ایک اپیسوڈ میں ایک ویڈیو میوزک دکھائی جاتی ہے جس میں سیمسنس فیملی کو عرب ملکوں پر بوم گراتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس گاڑی کے نچلے حصے کو غور سے دیکھئے اس پر ایک جنڈہ بنا ہوا ہے جس میں تین ستارے اور اوپر سبز رنگ اور نیچے کالا رنگ ہے یہ بلکل وہی جنڈہ ہے جو شام میں بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے فورسز کا ہے سیمسنس فیملی نے دو ہزار گیارہ میں کس طرح بلکل ایسے ہی جنڈے کی پریڈکشن کی اور وہ بھی عرب ممالک پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا یہ ایک انتہائی حیران کود بات ہے فرنڈز سیمسنس فیملی کے رائٹر کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق سے زیادہ کچھ نہیں لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہماری دنیا میں ہر مشہور واقعہ ایک پلیننگ سے کروایا جاتا ہے کوئی جنگ ہو یا پھر کوئی اور امپورٹنڈ ایونٹ جیسا کہ نائن ایلیون کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایسے واقعات باقاعدہ طور پر کئی سال پہلے پلین کیے جاتے ہیں اور ان واقعات کے ہنٹس ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں جیسا کہ اس سیمسنس فیملی میں ہمیں کئی ہنٹس ملے ہیں تو فرنڈز مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے ایک نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ